ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آج کا پروگرام خصوصی پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عیدی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے لائن لائیو کالز کے لیے ہم نے اوپن کر دی ہیں نمبر سامنے آرہا ہے میں پوری دنیا سے جو بھی ہدایت فیملی کے میمران ہیں سب سے یہ میری التماس ہے کہ ہدایت ٹی وی عیدی صاحب ان کے خاندان ان کے سوغواران اور پوری قوم کے اس غم میں برابر کا شریک ہے آئیں مل کے اس عظیم ہستی کو ٹریبیوٹ پیش کریں ہمارے ساتھ کالز پہ آئیں اور اس ہستی کی شان میں ایک نہ ایک جملہ ضرور کہہ کے جائیں تاریخ لکھنے والے یہ ضرور لکھیں گے ناظرین کہ جس وقت عیدی صاحب کی وفات ہوئی اور وہ اپنی آنکھیں اتیہ کر رہے تھے اسی وقت ایک خاندان ایسا بھی تھا کہ جس کو کروڑوں روپے لگا کے ملک میں واپس لانے کی تیاری کی جا رہی تھی وہ شخص ہم میں زندہ رہے گا وہ جاتے جاتے اپنی آنکھیں دے گیا انسانیت کی کتنی بڑی خدمت تھی جس نے زندہ رہے کے بھی اپنی ساری زندگی جو ہے انسانیت کی زندگی میں گزار دی فلاہ میں گزار دی جاتے جاتے بھی اس نے اپنی آنکھیں اتیہ کر دی کہ کوئی تو ہوگا جو میری آنکھوں سے کوئی تو ہوگا جس کو میری آنکھوں کی وجہ سے جس کو میری وجہ سے نور ملے گا اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ زندہ رہے گا عیدی صاحب کی آنکھیں جو ہیں وہ اس دنیا کو دیکھتی رہیں گی ہمارے ہاں ہوتا اکثر یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے ہستی جب ہم میں سجاتی ہے ہمیں کچھ دن شوق کے سوق کے کیفیت میں ہم لوگ رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی وقت گزرنے کے ساتھ ہی ہم اس انسان کو فراموش کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس قوم قائدی صاحب سے یہ وعدہ ہے کہ ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا وہ رہتی دنیا تک ہر پاکستانی کے دل میں زندہ رہیں گے اور یہاں پہ ایک خوبصورت شیر ان کی نظر کرتا ہوں کہ لاشیں گرانے والے اب تو بس کر دینا لاشیں گرانے والوں اب تو بس کر دینا ہماری لاشیں اٹھانے والا چل بسا ہے یہ اس کام کو معمولی کام نہ سمجھے ناظرین میں اپنی بات کروں گا کہ جہاں پہ میں نے یہ فرمان پڑا تھا کہ ایک میت کو غسل دینا اتنا ثواب رکھتا ہے کہ جو ہی انسان جو غسل میت دے رہا ہو وہ ابھی غسل ختم نہیں کرے گا کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ مٹ جائیں گے ایک لائیب کالر کو شامل کرتے ہیں اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا جی اسلام علیکم ابوالیکم سلام بھائی آئی لی مدد پیر مولا آئی لی مدد جی جی میرے بھائی کیسے آئے آپ کو میرا بہت بہت سلام شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کل کی یہ خبر شام کو سنی تو بڑے دکھ ہوا ایک دن تو جانا ہے لیکن ملک پاکستان یتیم ہو گیا ہے اسی طرح اتنی بڑی ہستی اتنے بڑے لوگ کاش کہ یہ قوم سمجھ جائے ان لوگوں کو کہ جہاں بچے دودھ پینے سے لے کر بڑا جو بستر پہ بیٹھا ہے وہ بھی اس عیدی صاحب کی عیدی صاحب کے گھر میں ہے میں تو کہتا ہوں عیدی صاحب کے گھر میں ہے یقین مانے کہ آج صبح کی جتنی بھی بس نیوز لگائی اور بس آنسو ہی دارے ہیں کہ پاک پروردگار کچھ لوگ شاہ صاحب دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی مقشد کی دعائیں مانگے ان کو وسیلہ برا کے انہوں نے مذہب سے بالاتا رہو کے انسانیت کی خدمت کی جہاں بھی پوری دنیا میں جہاں بھی میرے بھائی کوئی اگر انسان قتل ہوا کوئی اگر بم دمکہ ہوا جہاں ظلم ہوا تو وہاں ہی دی صاحب پہنچے 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 پاکستان کی قوم غیور قوم ہے لیکن کاش کہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ اتنے عظیم عظیم لوگ ہم سے بچھڑے جا رہے ہیں کاش میرے بھائی کاش میرے بھائی ہم اپنے غیور حکمران بھی چوز کر لیں جی حکمرانوں کی کیا بات کریں کچھ بھی نہیں ہے آج دیکھیں ان کے جنازے میں پوری سیاسی قیادت اور آرمی اور سب کچھ آئے تھے لیکن جس بندے نے جوتیاں بھی تبدیل نہیں یہ جس بندے نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے کاش کہ یہ قوم ان کی قدر قدون لوگوں کو سامنے لائے ہمارا ملک ترقی یافتہ ہو بشہ بشہ اور پوری دنیا میں دیکھیں کہ کتنے کتنے لوگوں کو خدمت میں کیا کہوں بشہ بیانس ہوئی بیتے ہیں لیکن میں یہی کہوں گا ہم ہم اپنی بخشش مانگیں ان لوگوں کو وسیلہ بنا کے جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں جہاں ظلم ہوا وہاں ایجی صاحب پہنچے ہماری دوائیں ہم دوائیں کیا مانگیں گے جو لوگ معصوم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہمارے لئے بخشش کا سبب اور وسیلہ بنیں گے میری دوا ہے کہ ایک پروردگار ملتا تو نہیں ہے کوئی ان جیسا بندہ لیکن شاید کوئی اللہ پاک ہمارے اوپر کرم کرے کاش کے ان دعشت کردوں کو ان ظالموں کو کمرانوں کو کاش کے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں ملک میں انسانیت کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کو یہ عقل آ جائے کہ ایک نہ ایک دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وہاں کس کو جواب دیں گے کیا کریں گے یہ لوگ تو وہاں پھولوں کی طرح اہلِ بیعت کے سامنے پیش ہوگے سبحان اللہ سبحانہ اللہ ہم انہیں دیکھ کے خوش ہوں گے کہ یہی میری امت ہے یہی میرے لوگ ہے جو انسانیت کے حدمت کرتے ہیں مذہب سے بالاتارہ ہو کر اور عیدی صاحب کے بڑے بڑے جملے کتنے جملے میں نے ابھی پڑھ رہا تھا کاش کے ہم لوگ یہ عمل کر جائے میرے بھائی ادائی تیوی کے شکرگزار ہیں کاش کے یہ لوگ سمجھ جائیں کہ عیدی صاحب کی حدمات کیا تھی اور آگے بھی کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا کوئی ایسی سوچ کنے والا جو مذہب سے بالاتار ہو کہ خدمت خلق کرے دواؤں میں یاد رکے گا خدا حافظ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں ان کے وسیلے سے ہماری بخشش فرمانا ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمانا ہمارے بچوں کی حدایت فرمانا دواؤں میں یاد رکے گا خدا حافظ جائے پیر مولا لی مدد یہ تھے ہمارے بھائی جس طرح میں نے کہا کہ ہدایت فیملی جو ہے وہ عیدی صاحب کو آج اس نشریات میں ضرور ٹریبیوٹ پیش کرے گی آپ کی تشریف آوری کا شکریہ میں ایک فکرہ بڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کچھ لائنز ایسی لکھی جاتی ہیں جو دل میں چھپ جاتی ہیں اور میں ایک لائن بڑھ رہا تھا کہ اپنے اندر یہ ایک لائن جو ہے یہ پوری ہسٹری سمیٹے ہوئے اور ایک اور لائن کہ in the land of negativity the most positive person is no more یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی منفی سوچیں پھیل چکی ہیں اتنی منفی سوچیں پھیل چکی ہیں کہ ہم دوسروں کا بھلا تو کیا ہم اپنا بھلا نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اتنے نیگیٹیو ہو چکے ہیں اتنی مایوس ہی ہمیں پھیلتی جا رہی ہیں گو کہ مایوس ہی ایک کفر ہے مایوس ہی ایک گناہ ہے یہ وہ بندہ تھا جو کبھی مایوس نہیں ہوا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ خرچہ کیسے پورا کرتے ہیں تو کہتے تھے کہ میں پاکستان کی کسی بھی سڑک پہ نکل جاتا ہوں کسی بھی چوک پہ بیٹھ جاتا ہوں لوگ میرے پاس آتے ہیں لوگ مجھے دیتے ہیں ایک روپیہ بھی کوئی دے تو میں اس کو لیتا ہوں ایک روپے والے سے بھی میں اسی طرح ملتا ہوں جس طرح ایک لاکھ والے سے ملتا ہوں جس طرح ایک کروڑ والے سے ملتا ہوں پچھتر کروڑ روپیہ جو انہوں نے جو ان کا ٹن آور تھا جو ان کے ایکسپنڈیچرز تھے اور جو ان کی انکم تھی یہ آج کسی کوئی بھی چیارٹی اتنی بڑی نہیں ہوگی پاکستان کے اندر جتنی بڑی چیارٹی ایدی صاحب کی تھی ایمبلینسز کا سلسلہ دیکھ لیں آپ کہ آپ کو پاکستان کے اس کونے میں جہاں پہ گورنمنٹ نے اپنے ہسپتال پروائیڈ نہیں کیے وہاں پہ ایدی صاحب کی ایمبلینسز کھڑی ہیں اور یہ وہ سروسز ہے جس نے تین سے پانچ منٹ جس کا ٹائم ہے ریسپونس کا بہت بڑا نیکٹورک ہم ان کی اہلیہ جنابِ بلکیس ایدی اور ان کے بیٹے ان سے نہائیت ہی تازیت پیش کرتے ہیں ان کو اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے غم کے جو تاثرات ہیں وہ ہمارے جہاں پہ الفاظ ان کی ترجمانی کریں گے وہاں پہ ہمارے چیرے بھی ان کی ترجمانی کریں گے ایک اہد ہے ایک باب ہے جو آج بند ہوا جو آج من و مٹی میں چلا جائے گا جو جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جائے گا دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ اس جیسے فرشتہ صفت انسان فرشتہ اس لیے نہیں کہوں گا چونکہ فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا اشرف المخلوقات خدا نے جس کو بنایا ہے وہ انسان ہے اور انسان ہمیشہ تب انسان بنتا ہے جب وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے جب اس میں انسانیت باقی ہوتی ہے اور اس چیز کا عملی مزارہ جو پیش کیا وہ عیدی صاحب نے پیش کیا جب بات آئی کوئٹا میں شیعہ نسل کشی کی عیدی صاحب کو میں نے کفن پہن کے لبیک یا حسین کا کفن پہن کے سڑکوں پہ ان احتجاجی جلوسوں میں شریک دیکھا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شیعوں پر ظلم بند کرو اگر حسین ابن علی کا نام لینا جرم ہے تو میں بھی حسینی ہوں کتنا خوبصورت پیغام تھا کل بھی میں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا کہ پرسوں گروہ نانک نے کہا تھا کہ میں اپنے کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کہ امام مظلوم کی امام حسین علیہ السلام کی صفح ماتم بچھایا کرو ان کا گریہ کیا کرو چونکہ ضمیر والوں کے امام پیشوہ جو ہیں وہ امام حسین ہیں اسی طرح عیدی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر حسین ابن علی کا نام لینا جرم ہے تو میں بھی حسینی ہوں میں بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوں تو لہذا آج تمام مسلمان تمام پاکستانی تمام محمد اور اہل بیت محمد اللہ مسئلہ اللہ محمد وعال محمد کے ماننے والے آج ان کے گم میں برابر کی شریک ہیں ان کی اس سفر کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خالقِ کائنات مالکِ کائنات ان کی زندگی میں اگر کوئی ایک ذرہ برابر بھی کہیں پہ لغزشیاں خطا ان کے عوائل میں ہوا ہو اس سے درگزر فرمائے یہ وہ عرواہ ہیں جو انسانیت کی فلاہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کو پاتی ہیں اور مقصد یہ تھا کہ آج وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور تعدمیاخر زندہ رہیں گے اور مقصد تھا انسانیت مقصد تھا فلاہ انسانیت مقصد تھا انسانیت کے حقوق ان تک پہنچانا مقصد تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا مقصد تھا کہ ان یتیموں کے جن کو پتہ نہیں کہاں سے گولی آتی ہے اور وہ مار کے چلی جاتی ہے کسی بہن کا سوہا گجڑ گیا کسی بچی کا باپ چلا گیا کسی بچوں کا سایہ باپ ایک ایسی شفقت ہے باپ ایک احساس آیا ہے اولاد کے سر پہ کہ جو کبھی بھی دوبارہ مل نہیں سکتا کسی نے خورم زکی کو چھینہ کسی گولی نے تو کسی گولی نے امجد سابری کا چھینہ چلنی کیا آج بچے یتیم ہیں لیکن آج وہ بچے بھی یتیم ہیں جن کو ایدی صاحب اپنے ان یتیم خانوں میں پالتے تھے یتیم خانہ تو نہیں کہوں گا ان گھروں میں چونکہ انہوں نے اپنے ان کا سٹینڈڈ یہ بیلڈ کیا تھا کہ وہ گھروں سے کم نہیں تھے اس کو ان لاکھوں بچوں کو وہ یتیم کر گئے آئیں آج ہم یہ عید کریں کہ اپنے اندر ہم سب لوگ ایک عیدی پیدا کر لیں ہم ان کا یہ جو مشن ہے جو کیا دورا تو میں اسے نہیں کہوں گا جو کامیاب مشن ہے اس کی مزید کامیابی کے لیے اس مشن کا ساتھ میں ایک دفعہ کا ذکر تھا عیدی صاحب نے ایک واقعہ کوٹ کیا کہ ایک وقت رات کو عیدی صاحب کہیں جا رہے تھے راستے میں ان کو ڈاکووں نے روک لیا اور جب ڈاکو سب کچھ لے بیٹھے جو بھی ان کے پاس تھا سونا چاندی زیور پیسہ جو بھی تھا جو بھی تھا ایبن گھڑیاں موبائل سب کچھ تو ایک ڈاکو نے عیدی صاحب کو پہچان دیا اور کہا کہ فوراں سے پہلے جلدی کرو دیر نہ کرو یہ سارا سامان ان کو واپس کرو تو جو دوسرے نعاشنا لوگ تھے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہم نے تو بڑی مشکل سے آج رازنی کی تو ہم کیسے واپس کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ عیدی صاحب ہیں ان کا سامان فوراں واپس کرو جب کبھی پولیس مقابلہ میں یا کسی اور کی گولی میں تم مارے جاؤ گے اور ہر قریب ہر قریبی رشتہ دار ہر عزیز ہر بندہ جب تمہاری لاش کو لینے سے انکار کر دے گا تو تمہاری لاش اٹھانے والا یہ بندہ ہوئے گا یہ بندہ آئے گا جو فوراں سے پہلے تمہاری لاش آ کے اٹھائے گا یہ بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم ڈاکو تھے تم چور تھے تم لٹے رہے تھے تم نے اسی بندے کو لوٹا یہ بندہ تمہاری لاش اٹھائے گا اور جب اپنے ہماری تدفین نہیں کریں گے تو تب یہی انسانیت پرست بندہ آگے بڑھ کر ہماری تدفین کا بندہ بست بھی کرے گا ہمیں کفن بھی دے گا لہٰذا ان ڈاکو نے فوراں سے پہلے وہ پیسے جو ہیں عیدی صاحب کو واپس کی یہ ان کی اپنی سوانہ حیات کا ایک واقعہ جو میں نے سنا تھا وہ میرے سامنے آ گیا ایسے واقعات آپ کبھی آپ دیکھیں کہ کبھی رازنوں نے کچھ چیزیں لوٹی ہوئے کبھی واپس نہیں کی انسانیت کی ایک اتنی بڑی مثال تھی کہ ایدی صاحب کو اگر ڈاکو بھی لوٹتے تھے تو وہ ان کی لوٹی ہوئی رقم واپس کرتے تھے ڈوب مرنے کا مقام یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی آسکر ایوارڈ والے ہیں اگر وہ کسی ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ جس پہ بھی آتے ہیں اٹھا کے فلم بنا دیتے ہیں دکھ والی بات یہ ہے کہ جس نے ساری زندگی ساری عمر انسانیت کی خدمت کی ہو اس پہ کسی نے اس کی زندگی میں ایسی فلم نہیں بنائی جو آسکر ایوارڈ جیت تھی اور ضرور جیت تھی اس کو کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہیں ایک زمنن ایک بات آگئی تو میں آپ سے چونکہ جو ایوارڈ اس کو مل گیا وہ ایوارڈ جو ہے مولا کے اس فرمان میں جس کو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں پیش کیا کہ انسان مرتا تب ہے جب وہ انسان کسی کے دل میں مر جاتا ہے تو دلوں میں زندہ ہیں جو ایوارڈ عیدی صاحب کو ملا وہ کوئی بھی آسکر جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس وقت یہ جو ٹائم جا رہا ہے پاکستان میں عیدی صاحب کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے اور ان کو ان کی وسیعت کے مطابق یہ وہ بندہ تھا دیکھیں ناظرین انسان جو ہے وہ اپنی قبر سے ڈرتا ہے تو آج سے غالباً پچیس یا اٹھائیس سال پہلے عیدی صاحب نے خود یہ غالباً اس سے بھی چونکہ میرے ذہن میں یہی فگر آ رہی تھی خود اپنی قبر کھو دی تھی خود اپنی قبر تیار کر کے گئے تھے اور وسیعت کی تھی کہ مجھے اسی قبر میں دفنانا کوئی اور قبر میرے لئے انتخاب نہ کرنا تو لہٰذا آج ان کو ان کا آخری سفر اس سٹیڈیم میں نماز جنازہ کے بعد جس میں پاکستان کی سب لوگوں نے شرکت کی آرمی چیف سمیت سب لوگ گئے حکمران بھی گئے لیکن کیا ہی خوب ہوتا کہ سارے ہی حکمران جاتے ہیں اور اب ان کا سفر آخر شروع ہے کچھ ہی دیر بعد وہ ہستی جس کو ہم دوبارہ کیمری کی آنکھ سے تو دیکھ سکیں گے لیکن دوبارہ اس کو من و مٹی کے نیچے جانے کے بعد نہیں دیکھ سکیں گے کتنا خوبصورت انسان جس نے جاتے جاتے اپنی آنکھیں ہتیہ کی اور جاتے جاتے بھی انسانیت کی فلاہ کا کام کر گئے جاتے جاتے بھی الودا اس انداز سے کیا کہ شاید وہ چاہتے تھے کہ ہم دنیا کو ان کی آنکھوں سے دیکھیں اپنے آرگنز ڈونیٹ کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اور اس سے بڑی انسانیت کی اور کیا خدمت ہوگی اس سے بڑی ہم انسانیت کی اور کیا مثال دیں گے نیوس میں ٹرکر چل رہے تھے کہ پاکستان کا مسیحہ چلا گیا پاکستان کا مسیحہ ہم میں نہ رہا تو واقعی انہوں نے مسیحہ ہی کی ہے ان کو جہاں پہ بھی کوئی لاوارس بچہ ملا اکثر مائیں پاکستان میں اپنے بچوں کو روڈ کی نظر کر دیتی ہیں پھینک جاتی ہیں پتہ نہیں کیسی مائیں ہوں گی وہ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہوں گی دیکن انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا ماں کا پیار بھی دیا باپ کا پیار بھی دیا ایک ایسا مرد مومن تھا کہ ایک ٹریبیوٹ پیش کروں گا ان کو اس ربائی کے انداز میں کہ یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے سارا جہان حسین کی مٹھی میں بند ہے ایوانِ انصبات میں جنت نہ کر تلاش جنت غمِ حسین کے آنسو میں بند ہے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اس کے بعد ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب دیکھتے ہیں ہمارے کون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم جی پیر مولا علی مدد بیٹا انکر کیسے ہیں آپ جی بیٹا ہم ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں جی انکر کیا کہنا چاہیں گے بیٹا انکر ہم قصیدہ سنانے چاہتے ہیں یہ قصیدہ آپ ٹریبیوٹ پیش کریں گے ایدی صاحب کی روح کے لئے سنانے بیسول اللہ جی بیسول اللہ موسیقی 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 نوحہ بہت خوبصورت کربیوٹ خدا آپ کو سلامت رکھے بڑھتے ہیں ناظرین ایک بریک کی جانے اس کے بعد یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا چھوٹی سی بریک